دس سال کینٹین گمبنسی کے بعد پھر آپ کے حالیہ پارلیمنٹ کے چناؤں کے نتیجے کے بعد ایک گولڈن آپورشنیٹی تھی ان کے پاس کہ بی جے پی کو ہرا دیتے ہیں مہا سے مگر وہ نہیں کر پائے ان کا اپنے انٹرنٹ ڈیفرنسز کی بنیاد پر اپنے آرگنس کی بنیاد پر مہدیہ پردیش میں بھی جیتنا چاہیے تھا ستیزگڑ میں بھی جیتنا چاہیے تھا یہاں پر بھی جیتنا چاہیے تھا تو یہ تیسرا ایسی ایسی پردیش ہے جہاں پر بی جے پی کو ہارنا چاہیے تھا اسمیلیکشن بی جے پی جیت گئی بی جے پی کو اگر آپ ذرا سوی موقع دیں گے الیکٹرال بیٹل میں تو بی جے پی اس کا فائدہ اٹھا لیتی ہے یہ ہم کو جو گالی دیتے تھے لوگ کہ آپ کے کھڑے رہنے سے سب بی جے پی کا فائدہ ہو رہا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پر تو کیسے جیت گئے بی جے پی کیا کیا آناب شناب بولتے ہیں ہمارے بارے میں یہ ٹیم وہ ٹیم اب جب وہاں پر بی جے پی جیت گئی ذمہ دار کون ہے اس کا اور دوسری ہم بات یہ ہے کہ دس سال کی انٹین کمبنسی کا فائدہ کانگریس پارٹی کو اٹھانا چاہیے تھا مگر لگتا یہ ہے کہ ان کے انٹرنل ڈیفرنسز کی وجہ سے اس کا فائدہ بی جے پی کو ہو گیا اور تیسری بات یہ ہے کہ بی جے پی کو اگر آپ ذرا سوی موقع دیں گے الیکٹرال بیٹل میں تو بی جے پی اس کا فائدہ اٹھا لیتی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ دوہزار چوبیس کے چناؤں کے بعد بھی اور پارلیمنٹ میں نے کہا تھا کہ جو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی نفرت پہ کامیابی ہو گئی میں اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ بات نہیں ہے تو بی جے پی کی یہ کامیابی جو ہو رہی ہے ابھی اس کے ذمہ دار کون ہے تو یہ ہے نہیں نشانہ نہیں ہے مین اپوزیشن تو آپ ہی ہیں وہاں پر مین اپوزیشن تو اوئیسی تھوڑی ہے مین اپوزیشن آپ ہی ہیں اور دس سال کی انٹین کمبنسی کے بعد دس سال اور پھر آپ کے حالیہ پارلیمنٹ کے چناؤں کے نتیجے کے بعد ایک گولڈن آپورسنیٹی تھی ان کے پاس کہ بی جے پی کو ہرا دیتے ہیں مہا سے مگر وہ نہیں کر پائے ان کا اپنے انٹینٹ ڈیفرنسز کی بنیاد پر اپنے آرگنس کی بنیاد پر تو بڑا اس کو آپ بی جے پی کی جیت نہیں بلکہ کانگریس کی ناکامیابی بتا رہے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں مادیہ پردیش میں بھی جیتنا چاہیے تھا چھتیزگڑ میں بھی جیتنا چاہیے تھا یہاں پر بھی جیتنا چاہیے تھا تو یہ تیسرا ایسی ایسی پردیش ہے جہاں پر بی جے پی کو ہارنا چاہیے تھا اسمیلیکشن بی جے پی جیت گئی تو یہ خود ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے کہ کس طریقے سے کیا ہو رہا ہے تو جہاں تک میرا تعلق ہے ہماری پرٹی ہمارے پردیشن ہم تو ڈیسرائٹ کے نہیں لڑیں گے مر اتنے بڑے بڑے لوگ اس پارٹی کے مجھ سے بھیجائے لوگوں کہ آپ چناؤ لڑیں گے ملہا نہیں لڑیں گے ہم ہم اب چناؤ لڑیں گے اپنی تاریخ سے لڑیں گے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوا بلکل ٹھیک نہیں ہوا اور دس سال کے انٹین کم منس اور انیفیشنس اتنی زیادہ تھی مہا پر تب بھی فائدہ نے اٹھا سکے کانگریس پارٹی اب دیکھیں جیتنے کے بعد تو وکٹری ہس منی فادرز ڈیفیٹ ہس نن جو کہاوت ہے اب کچھ بھی بولے جائیں اب ظاہر ہے تو یہ ای بی ایم کو بلیم کرنا تو بڑا آسان ہے نا وہی ای بی ایم سے آپ جیت جاتے ہیں اور پھر اگر آپ ہار جاتے ہیں تو یہ غلط بات ہے اب بولتے ہیں مگر یہ میرا میری میرا اپینین یہ ہے کہ یہ سٹیٹ بی جے پی کو ہارنا چاہیے تھا بہت سے فیکٹرز تھے جو ان کے خلاب جا رہے تھے تو اگر آپ یہاں پر بھی اگر نہیں ہارا پائیں گے بی جے پی کو تو یہ بڑی تکلیف دے بات ہے جو پانچ امیلے نومینٹ کیا ہے اس پر عمر عبداللہ تہارین کورٹ جائیں گے راوزہ بھی آپ کا کیا راہ ہے نہیں ایکٹ دیکھئے ایکٹ میں تو ہے وہ ہم نے تری سیونٹی کو اپوس کیا اصولاً اخلاقاً کانسٹیوشنل پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو بھی سی ایم ہوگا اس کے اپینین سے ان کی رضا مندی سے آپ اپائنمنٹ کریے مگر ایک عجیب و غریب خصم کا ایکٹ پاس کیا گیا تری سیونٹی کا جس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیابینٹ کی میٹنگ ہوگی عمر عبداللہ کی کیابینٹ میٹنگ ہوگی تو ال جی کا ریپرینٹیو بیٹھے گا اس میں اور وہ بتائے گا ال جی کو کہ خبول کرے نہ کرے اگر عمر عبداللہ کیابینٹ کے منسٹر کو دلی جانے کا ہے دلی جانے کا بھی ہے تو اس کو ال جی سے پرمیشن لے کے جانا پڑے گا ایک پیون کو پوائنٹ نہیں کر سکتا سی ایم وہاں کا تو ٹھیک ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ کشمیر کے عوام میں جو غصہ تھا تری سیونٹی کو ابولیشن کا انہاں اپنا غصہ ایک ہزار کر دیا اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک جو بولتے تھے کشمیر کے بارے میں الیکشن تو ہوا صاف سترا ہوا اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے تیسری بات یہ ہے کہ جمہو میں آپ دیکھئے کہ انتیس سیٹ بی جے پی جیت گئی وہاں پر بھی کون اس پر ایک سیٹ جیتی یہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کشمیر چھوڑ دی ویلی اچھا کشمیر میں تو بی جے پی نے بڑا پروپوگنڈا کیا تھا کہ پہاڑی گجر وہ سب زیرو ہو گیا پہاڑی گجر مل کر بی جے پی کو ہرا دیئے مگر جمہو میں 29 اسمبلی سوٹ پر بی جے پی جیت جاتی ہے اور ایک سوٹ پر کانگریس جیتی ہے تو یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا بلکل ٹھیک نہیں ہے ویلی میں ایک ریزلٹ آ رہا ہے جمہو میں بڑی پارٹی بی جے پی بن جاتی ہے تو مطلب جو یہ پانچ نہیں میں تو پورے کوئی غلط مانتا ہوں اسی لئے میں نے پارلیمنٹ کھل کر ہم نے اس کا پوز کیا تھا کہ کیا سی ایم ہوگا عمر عبداللہ بتائیے بھئی اس کی کیابینٹ میں ال جی کا ریپرنسٹیو بیٹھے گا اور وہ بیٹھ کر ریپورٹ کرے گا کہ جو ڈیسیشن ایک سب کرے نہ کرے اگر عمر عبداللہ اپنی منطروں کو لے کر دلی آنا چاہ رہے تو پلینو بیٹھ کیسا نہیں آسکتے انہوں کو ال جی سے پرمیشن لے کر آنا پڑے گا ایک پیون کو پائنٹ نہیں کر پائیں گے تو پورا پاور تو ال جی کے پاس ہی ہے اب دیکھیں یہ تو یہ تو بڑی غلط بات ہے نا یہ تو الیکٹر جنتا اوٹ ڈال رہی ہے اور پورے اختیارات ال جی کو دے رہے ہیں یہ کیسے ہوگا بتائیے اور دس سال کیانٹین گمبنسی کے بعد دس سال اور پھر آپ کے حالیہ پارلیمنٹ کے چناؤ کے نتیجے کے بعد ایک گولڈن آپورشنیٹی تھی ان کے پاس کہ بی جے پی کو ہرا دیتے ہیں مہا سے مگر وہ نہیں کر پائے ان کا اپنے انٹرنٹ ڈیفرنسز کی بنیاد پر اپنے آرگنس کی بنیاد پر مہدیہ پردیش میں بھی جیتنا چاہیے تھا چھتیزگڑ میں بھی جیتنا چاہیے تھا یہاں پر بھی جیتنا چاہیے تھا تو یہ تیسرا ایسا پردیش ہے جہاں پر بی جے پی کو ہارنا چاہیے تھا اسمیلیکشن بی جے پی جیت گئی بی جے پی کو اگر آپ ذرا سے بھی موقع دیں گے الیکٹرال بیٹل میں تو بی جے پی اس کا فائدہ اٹھا لیتی ہے موسیقی